مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر طلبہ 2047 کے نئے ہندوستان کا خاکہ کریں تیار نائب صدر جمہوریہ کی اپیل ترقی آفتہ ہندوستان کی تشکیل میں اساتذہ کا ہوگا اہم کردار وزیر آزم کا اظہار خیال اور سٹین فورڈ ینورسٹی کے سائنس دانوں نے الیکٹرونک جلد کی کی ایجاد اور اب خبروں کی تفصیل نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سخت مہنس سے کام کریں اور مواقع سے فائدہ اٹھائیں انہوں نے طلبہ سے اپیل کی کہ سال 2047 میں جب ملک اپنی آزادی کی صدی منائے گا اس وقت کے لیے وہ نئے ہندوستان کا خاکہ تیار کریں وہ پنجاب ینورسٹی چنڈیگڑ کے سترویں سالانہ جلسے تقسیم اثنات سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے طلبہ کو ہمیشہ ملک کو اولیت دینے کا مشورہ دیا اور کہا کہ سماج کے فلاح و بہبود کی کوششوں میں حصہ لینا ان کی ذمہ داری ہے سماجی کارکن ڈاکٹر صدھا ان مورتی کو عزازی ڈاکٹر آف لٹریچر سے نوازا گیا جبکہ سابق چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گگوئی کو عزازی ڈاکٹر آف لاؤ کی ڈگری سے نوازا گیا نائب صدر جمہوریہ نے پی او اینثم کے فاؤنڈر مصنف اور نغمانگار ارشاد کامل سانتکار راکیش بھارتی مطل سائنس دان وینا ٹنڈن اور عدیب رتن سنگھ جگگی کو بھی عزازات سے نوازا کنوکیشن میں پنجاب کے سابق وزیر اعلی چرنجیت سنگھ چننی نے بھی سیاسیات میں پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی وزیر اعظم نرند موڈی نے گجرات کے گاندھی نگر میں کل ہند تعلیمی تنظیم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اساتذہ کو نئی تعلیمی پالیسی کے فوائز سے روش ناس کرایا انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان ترقی کے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو اساتذہ کا کردار اور بڑھ جاتا ہے اساتذہ کی چھوٹی سی تبدیلی طلبہ کی زندگیوں میں عظیم تغیر پیدا کر سکتی ہے آج ہندوستان اکیسویں صدی کو مدن نظر رکھتے ہوئے نئے نظام تشکیل کر رہا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی ہے وزیر آزم نے کہا کہ سرکار مقامی زبانوں میں تعلیم و تدریس پر زور دے رہی ہے جس سے اساتذہ کی زندگیاں بہتر ہوں گی ایک زمانے میں گجرات میں ڈراؤپ آؤٹ کی شرح تقریباً چالیس فیصد تھی لیکن آج یہ گھٹ کر تین فیصد پر آ گئی ہے یہ گجرات کے اساتذہ کی کوششوں سے ہی ممکن ہوا ہے وزیر آزم نے کہا کہ گجرات میں اساتذہ کے ساتھ میرے تجربے نے قومی سطح پر بھی پالیسیاں بنانے میں ہماری مدد کی ہے سکھش کے طور پر جب ہم خود اداہان پستط کرتے ہیں تو اس کا پرنام بہت شاندار آتا ہے وزارت تعلیم کے آلہ سطحی پینل رادہ کرشنن کمیٹی نے بھارت میں آلہ تعلیمی اداروں کے لیے ایکریڈیٹیشن سسٹم میں اصلاحات لانے کی تجویز دی ہے ہندوستان میں تمام آلہ تعلیمی اداروں کی متواتر تشخیص اور ایکریڈیٹیشن کو مضبوط بنانے کے لیے تبدیلی کی اصلاحات ریپورٹ میں تجویز کیا گیا کہ آئی آئی ٹیز کو ایک نئے قومی ایکریڈیٹیشن سسٹم میں لائے جائے نیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کانسل کے موجودہ آٹھنکاتی نظام کو نیک گریڈز اور اسکورز کی بجائے صرف تین نتائج کے زمرے کے ساتھ بائینری ایکریڈیٹیشن سسٹم میں تبدیل کیا جائے گا اس میں عمل کو آسان بنانا اور ایکریڈیٹیشن سائیکل کے مدت کو پانچ سال سے کم کر کے تین سال کرنا جیسے اقدامہ شامل ہیں امریکہ کی سٹین فورڈ یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے الیکٹرونک جلد کا ایک پروٹو ٹائپ ایجاد کیا ہے جسے مونولیتھک ای اسکن کہا جاتا ہے یہ دماغ سے براہ راست بات کر سکتا ہے جس سے چھوے جانے کا احساس ہو سکتا ہے ای اسکن میں درجہ حرارت دباؤ اور تناؤ کے لیے سینسرز ہوتے ہیں جو برقی سگنلز میں اسی طرح تبدیل ہوتے ہیں جیسے احسابی تحریکیں دماغ کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں اسٹین فورڈ یونیورسٹی کے زینان باؤ اس تحقیق کے سینئر مصنف ہیں انہوں نے بتایا کہ اگلی نسل کی ٹیکنالوجی کو روبوٹک آزا کو دور سے کنٹرول کرتے ہوئے اشیاء اور احساسات کو محسوس کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پروفیسر باؤ نے کہا کہ انسانی لمس کی قابل ذکر حصی صلاحیتوں کی نقل کرنے کے لیے میکنزم تلاش کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی اس کے بارکس چائلنج صرف جلد کی طرح کے مواد کا استعمال کرتے ہوئے ای اسکن تیار کرنے کا تھا آسام کی حکومت نے ریاست کے تمام سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کے لیے ڈریس کورڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں جینز، ٹی شرٹ اور لیگنگز پر پابندی لگا دی گئی ہے اسکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری نارائن کور کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ محکمہ اسکولی تعلیم میں حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کے اساتذہ کے لیے ڈریس کورڈ تجویز کیا ہے اس میں ہدایت ہے کہ مرد اساتذہ کو مناسب شرٹ اور پینٹس پہننا چاہیے اور خواتین اساتذہ کو شائستہ سلوار سوٹ، ساڑی یا مخلہ چادر میں آنا چاہیے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ مذکورہ حکم پر تمام متعلقہ افراد کو عمل کرنا ہوگا نہیں تو ان پر تعدیمی کاروائی کی جا سکتی ہے اتر پردیش سیکنڈری ایڈوکیشن کاؤنسل نے ڈائریکٹر ڈاکٹر مہند ردیو کے ہاتھوں دو ہزار تیس چوبیس کا تعلیمی کیلنڈر جاری کیا انہوں نے کہا کہ اس سے اسکولوں اور طلبہ کو نئے سیشن کی تیاری میں ابھی سے مدد ملے گی یو پی بورڈ کے اکیڈمک کیلنڈر کے مطابق یہ تعلیمی کیلنڈر چھٹویں جماعت سے بارہوی جماعت کے طلبہ کے لیے جاری کیا گیا ہے نووی جماعت اور گیارہوی جماعت کے سالانہ امتحانات جنوری دو ہزار چوبیس کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے اور نتائج کا اعلان فروری دو ہزار چوبیس کے دوسرے ہفتے میں کیا جائے گا یو پی بورڈ کا پریکٹیکل امتحان 21 جنوری سے پانچ فروری دو ہزار چوبیس تک منقد ہوگا اس کے علاوہ بورڈ کے امتحانات کی بہتر تیاری کے لیے جگیاسہ آن لائن کے نام سے ایک پورٹل شروع کیا جائے گا جہاں طلبہ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکیں گے مغربی بنگال میں واقع درگاپور گرام پنچائت کے شملہ گاؤں کے قبائلی خاندان کے ایک معذور تعلیم علم جگنات نے اپنے پیروں سے لکھ کر پرائمری تعلیم میں کامیابی حاصل کی چونکہ پیدائش سے ہی اس کی نہ ہتھیلی ہے اور نہ انگلیاں اور وہ دونوں ہاتھوں سے معذور ہے ماں نے جگنات کی پیدائش کے فوراں بعد اسے چھوڑ دیا والد بھی کہیں اور رہتے ہیں اور وہ اپنی بوڑھی دادی کے پاس پلا بڑھا ہے خود سے معذور گھر میں نہ ہونے کے برابر لیکن غیر معمولی قوت ارادی اور لگن کے ساتھ جگنات ٹیچر بننے کا خواب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے جیسے لوگوں کے لیے معلم بننا چاہتا ہوں پڑھائی کے علاوہ انہیں فٹ بال کھیلنا پسند ہے اور ان کا پسندیدہ کھیلاری میسی ہے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر طلبہ دو ہزار سنتالیس کے نئے ہندوستان کا خاکہ کریں تیار نائب صدر جمہوریہ کی اپیل ترقی آفتہ ہندوستان کی تشکیل میں اساتذہ کا ہوگا اہم کردار وزیر آزم کا اظہار خیال اور سٹین فورڈ یونیورسٹی کے سائنس دانوں نے الیکٹرونک جلد کی کی ایجاد آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلوٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی